محشت کے حوالے سے آپ کو بہت ہی ایک اہم خبر سنانی ہے اتنی اہم ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دوہزار چوبیس میں ہمارے سامنے ایک سیسا پلائی کی دیوار کھڑی ہے اور اگر ہم سیچویشن کو منیج نہیں کریں گے تو ابھی جو بہران ہے وہ دوہزار چوبیس کے اندر اس سے دس گناہ زیادہ نہیں سو گناہ زیادہ شدید ہو سکتا ہے وہ یہ کہ دوہزار چوبیس کے اندر ہم نے ایران کے ساتھ ایک معایدہ کیا تھا عصیف علی زرداری صاحب کی حکومت کے دور میں کہ وہ وہاں سے ایران پاکستان گیس پائیپ لائن بنائیں گے اور ہم یہاں سے پاکستان کی سائٹ پر پائیپ لائن بنائیں گے دوہزار چوبیس کے اندر یہ معایدہ ہوا مگر تقریبا تھوڑی دیر بعد ہی اس معایدے کو پاکستان نے مسترد کر دیا اگرچہ ایران نے اپنی پائیپ لائن بنائی مگر ہم نے نہیں بنائی ہم نے کیوں نہیں بنائی کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ امریکہ اور بیسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ ایران پر سینکشنز لگا رہے ہیں تو لہٰذا اگر ہم پائیپ لائن لگائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں بھی پرابلمز پیدا ہوں گی اور ہم امریکہ سے ایڈ اسسٹنس وغیرہ نہیں حاصل کر سکیں گے آئی ایم ایف سے ایڈ اسسٹنس نہیں حاصل کر سکیں گے تو لہٰذا ہم نے وہ پروجیکٹ چھوڑ دیا مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس پروجیکٹ کے اندر دستخط شدہ ہے یہ بات کہ اگر دس سالوں کے اندر پاکستان نے اپنی پائیپ لائن نہیں بنائی تو سنیے گاہ ذرا غور سے تو پاکستان نے ایران کو اٹھارہ بلین ڈالر ادا کرنے ہوں گے کتنے اٹھارہ بلین ڈالر یعنی وہ جو ریکوڈیک والا کیس ہے جس میں چھے بلین ڈالر ہم نے ان کو ادا کرنے تھے جو پھر اردگون نے آکے چھڑوایا ہمیں اس سے تین گناہ بڑی رقم ہمیں ایران کو دینی پڑے گی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اٹھارہ بلین ڈالر رقم جو ہے وہ کتنی بڑی ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بلین ڈالر جو ہے سکسسسس کے آئی ایم ایف کی پیچھے جا رہا ہے کہ ہمیں پلیس دے دیں تو اٹھارہ بلین ڈالر آپ سوچیں اگر ہم پہ اور مزید کرز ٹھک گیا تو ہمارا کیا حساب ہوگا کیا حشر ہوگا کیا تباہی ہوگی پورے معیشت کے حوالے سے اب سوچ نہیں سکتے سو لہٰذا پاکستان کی حکومت نے اب وہ جو معاہدہ ہے وہ امریکہ کے در پر رکھا ہے کہ سرکار اگر ہم نے یہ پائپ لین مکمل نہ کی تو ہمیں اٹھارہ بلین ڈالر پیسے دینے پڑیں گے یا تو آپ ہمیں اب یہ پائپ لین بنانے دیں یا پھر یہ اٹھارہ بلین ڈالر آپ کسی طرح پورے کریں اب آئی ڈونٹ نو امریکہ کیا اس پہ فیصلہ کرتا ہے کیا فیصلہ نہیں کرتا مگر کوئیٹ اسائیڈ روم دی اٹھارہ بلین ڈالر ویسے ہی اگر آپ ایران پاکستان پائپ لین مکمل کر لیں تو ہماری زندگی میں اتنی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ جس کی حدث آپ کوئی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس ایک ہی چیز ہے جو کہ وفر تعداد میں ان کے پاس موجود ہے اور وہ ہے تیل گیس وغیرہ اور ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے جو ہم ایران کو بیج سکتے ہیں اور ایران ڈیسپرٹ ہے کہ ہمیں وہ کچھ چیز دے اور وہ یہ ہے کھانا پینہ اگرکلچرل کموڈٹیز اینڈ سو آن تو ایران چاہتا ہے کہ آپ اگرکلچرل کموڈٹیز ہمیں بیچیں ہمیں سخص ضرورت ہے کہ ہم کئی سے تیل گیس وغیرہ حاصل کریں اس طرح ہماری ڈائیورسیفیکیشن بھی بڑھ جاتی ہے کچھ سعودی اریبیا سے میڈلیز سے تیل آ رہا کچھ رسیہ سے آ جائے گا کچھ ایران سے آ جائے گا تو تیل کی قیمتیں گر جائیں گی جب تیل کی قیمتیں گریں گی تو بجلی کی قیمتیں گریں گی بجلی کی قیمتیں گریں گی تمام قیمتیں گریں گی ٹرانسپورٹ کی قیمتیں گریں گی ہر چیز کی قیمت گر جائے گی اگر تیل اور گیس کی قیمت گر جائے گی تو پاکستان کے اندر مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا تو یہ ایران پاکستان پائپ لائن اگر ہم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوہزار چوبی سے پہلے پہلے میک اور بریک سیچویشن ہے بھائی جان اگر یہ نہیں بنی ٹائم پہ تو ستیہ ناس ہو جائے گا اگر یہ بن گئی وقت پہ تو ہم کافی بہتر سیچویشن میں آ جائیں گے اس سینس میں کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر مہنگائی ختم ہو جائے گی ہمیں سستا تیل اور سستا گیس ملنا شروع ہو جائے گا اور وہ ہی ہم آگے پھر انڈیا کو بھی بیچ سکتے ہیں اور بھی ہمیں فائدہ ہوگا ادھر سے بھی تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے ہمارے پاس تو یہ صورتحال ہے دوستوں پلیز ویڈیو شیئر کریں لوگوں کو آویر کریں کہ اٹھارہ بلین ڈالر کا ہم پہ جرمانہ ہونے جا رہا ہے اگلے سال اگر ہم نے ایران پاکستان پائپ لائن نہ بنائی اور اگر ہم نے بنا لی تو بلین ڈالر کا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے یہ پائپ لائن مکمل ہونی چاہیے ہمارے جو نیبر اوڈ میں لوگ رہتے ہیں جو نیبر اوڈ میں ملک ہیں ان کے ساتھ اچھے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے دوستی ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے کسی قسم کی سوپر پاول رائیولری کے نتیجے میں ہمیں اپنی محیشت کا اتنا بڑا نقصان نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ وہ ایک قدم اٹھانا چاہیے جس سے ہمیں فائدہ ہو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی آپ یار پلیز ویڈیو شیئر کریں تاکہ پبلک اویر ہو انگریزی میں کوئی قادر آرٹیکل آ جاتا ہے کوئی پڑتا ہی نہیں ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا کتنا بڑا مسئلہ دوزار چوبیس میں مارے سر پر آنے لگا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے بہت شکریہ تینکیو